اسلام علیکم ایسے اس وڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ آپ کو ہواوے پی ٹونٹی لائٹ کو کیوں نہیں حریدنا چاہیے دوستو ہواوے پی ٹونٹی لائٹ جو ہے وہ کافی اچھا سمارٹ فون ہے اور یہاں پر کافی زیادہ سیل شروع ہو چکے ہیں ہواوے پی ٹونٹی لائٹ کی دوستو اس سے پہلے ہواوے میٹ ٹین لائٹ جو ہے اس نے کافی زیادہ سکسس حاصل کی ہے مارکٹ میں اور یہاں پر پی ٹونٹی لائٹ میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کافی زیادہ سکسس جو آپ حاصل کر رہا ہے لانچ کے کچھ دنوں بعد کافی زیادہ یونٹس جو ہوا سیل ہو چکے ہیں پی ٹونٹی لائٹ کے اور دوستو یہاں پر حالانکہ اس موبائل فون میں کچھ اچھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں اور میٹ ٹین لائٹ کے مقابلے میں یہاں پر کافی زیادہ اور دوستو اس موبائل فون میں کچھ ایسی حرابی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو کبھی بھی ریکممٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اس ممبائل فون کو حریدنا چاہیے دوستو بات کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلی حرابی کی اور دوستو اس سے پہلے میں اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفول یا انفرمیٹیو رہے تو اس ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا میں اس چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا دوستو بات کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے کون کی دیکھیں دوستو یہاں پر اگر بات کروں میں اس کے ہارڈوئر کی یا انگر اس کے چپ سیٹ کی دوستو یہاں پر ہواوے کا اپنا ہی ڈیزائن کیا ہوا ہواوے کا کرن سکس فائیو نائن کا جو کے نام سے جو چپ سیٹ ہے وہ یہاں پر use کیا گیا ہے دوستو اگر اس چپ سیٹ کی میں بات کروں ہواوے کا پی سمارٹ میں بھی آپ کو یہی چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا Mate 10 Lite میں بھی آپ کو یہی چپ سٹ دیکھنے کو ملے گا Huawei Gainer 7X میں بھی آپ کو یہی چپ سٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو یہاں پر اگر آپ بات کرو پی سمارٹ کی تو وہاں پر آپ کو چوبی سے پچیس ہزار پر پی کرنا پڑتے ہیں اور آپ کو یہی چپ سٹ یہی سیم تو سیم جو ہارڈ ویر ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ویسی ہی گیمنگ پرفارمس آپ کو وہاں پر ملے گی ویسی ہی آپ کو یہاں پر ملے گی اب دوستو یہاں پر اگر تو یہ چپ سٹ کی پرفارمس اوکے ہوتی تو پھر بھی ہم کہتے کہ اوکے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں نوج والا ڈسپلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا پی ٹونٹی لائٹ میں اور ہارڈ ویر کافی اچھا ہے تو نو پربلم بھی دائی لیکن دوستو یہاں پر اس ہارڈ ویر میں اس چپ سٹ میں حالانکہ جب اس کو لانچ کیا گیا تھا تو ہواوے بولتا تھا کہ یہ سناپڈگرن 625 کے کمپٹٹٹیو ہے سناپڈگرن 626 سکٹیو ہے لیکن دوستو ہمیں دونا مبائل فونز کو یوز کر کے دیکھا ہے ماہی ٹین لائٹ میں بھی تک یوز کر رہا ہوں شاومی کے می ای ون کو ملے کافی دیر تک یوز کیا ہے اور وہاں پر ہمیں سناپڈگرن سکٹ happened ملتا ہے یہاں پر ہمیں Mate 10 Lite میں جو ہے وہ 659 کے رنگ ملتا ہے جو آپ کو پی ٹونٹی لائٹ میں بھی دیکھنے کو ملے گا دوسرین در مبائل فونز کی پر فارمس کو میں ہے جج گیا ہے تو آپ یہاں پر Mate 10 Lite میں یعنی کہ 659 جو ہے وہ ایک ایورج چپ سیٹ ہے یہاں پر یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی برا چپ سیٹ ہے لیکن سنیب دیکن سکس فونٹی فائل کے یہ کمپیٹیو نہیں ہے دوسرین یہاں پر پی ٹونٹی لائٹ میں آپ کو ایک آپ کو ایک ایورج قسم کا ایک ہائی اینڈ پرائس پی کرتے ہوئے آپ کو ایک ایورج قسم کا جو ہے وہ چپ سٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ اس میں کیجوال گیمز جو ہیں ان کو تو آپ کھیل سکتے ہیں یا آپ کیجوال ویڈیو ایڈنگ تو کر سکتے ہیں لیکن دوسرین یہاں پر آپ کو آپ جو ہیں وہ ہائی اینڈ کی یہاں اچھی گرافکس والی گیمز نہیں کھیل سکتے ہیں زیادہ جو اچھے سافٹ ویر ہیں ویڈیو رینڈرنگ کے جو اچھے سافٹ ویر ہیں پاور ڈیریکٹر ہو گیا یا اس طرح سے اور جو ویڈیو رینڈرنگ استعمال کرتے ہو آپ کو اچھے سافٹ ویر جو یوز کرنا پڑیں گے تو آپ کو اس موبائل فون میں کچھ نہ کچھ ایشوز فیس کرنا پڑیں گے لیکن دوسر وہیں بس نیبڑنگ 625 میں آپ کو کافیات تک سمود پرفارمس دیکھنے کو ملتی ہے ہواوے کے 659 کے مقابلے میں دوستو یہاں پر 36000 پر کی پرائیس رینڈ میں ہمیں وہی شپ سیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہمیں چوبی سے پچیس ہزار پر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہم کیوں دس سے بارہ ہزار پر ایکسٹر پے کریں اور دوستو یہاں پر پات کرتا ہوں ہمیں دوسرے کان کی دے دیکھیں دوستو یہاں پر ہمیں جو کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہمیں وہی پرانا کیمرا سیٹ اپ دوسرہ میک سیٹ پیا پر ، ہمیں احängے سیٹ سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے رہو دوسرے جہاں percent سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے ہیں دوستو میں تو آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا آپ میں ضرورت ہے یہ کہ ناج کا ڈیزائن جو ہے وہ آپ کے لیے آئی فون ٹین کی کپی جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے دس سے بانہ ہزار پر ایکسٹرا پے کرنے کو تیار ہیں حالانکہ وہی سیم سپیکس ہیں وہ آپ کو دس سے بانہ ہزار پر کم موبائل رینڈ میں بھی جو ہے وہ سیم برینڈ کی طرف سے بھی مل رہی ہیں دوستو یہاں پر بات کرتا ہوں تیسرے کان کی آپ دیکھیں دوستو یہاں پر یہ جو تیسرا کان ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ بہت بڑا کان نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ڈریل بریکنگ ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ایک ہائیبیڈ سیم سلاٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی دوستو انٹرسٹنگ لی یعنی کہ آپ اس میں ایک سیم چلا سکتے ہیں یا ایک میموری کارڈ اپنا چلا سکتے ہیں یا آپ ایک ٹائم میں اس میں دو سیم چلا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ میموری کارڈ کی پھر جو ہے وہ سپورٹ حاصل نہیں کر سکیں گے دوستو مجھے اس چیز کی آج تک سمجھ نہیں ہے یہ اگر موبائل کامپنیز پتانین کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے بسکلی اگر تو آپ کے ایک موبائل فون کو ڈیول سیم بنانا ہے تو جسٹ ڈیول سیم رہنے دیں اور یہ ہائیبریڈ سیم سلارٹ والا چکر نہیں تمکاتے ہیں لیکن اگر آپ کو موبائل فون کو دو سیم والا موبائل فون اور ایک میموری کارڈ سلارٹ دینا ہی ہے تو ایک ڈیڈی کیٹی ڈیسٹری کارڈ سلارٹ دیں ابھی دوستو حالی میں ویوو وی سیون جو ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے ویوو کے وی نائن کو لانچ کیا گیا اور اپو کے ایف سیون کو لانچ کیا گیا ہے دونوں موبائل فون میں بھی آپ کو ناجوالا ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جو ہے ڈیڈی کیٹی ڈیسٹری کارڈ سلارٹ دیکھنے کو ملے گی لیکن دوستو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ہائیبریڈ سیم سلارٹ سے جو ہے وہ کام چلانا پڑے گا یا آپ کو آپ اس میں دو سیم زیادہ ٹائم چلا سکتے ہیں یا آپ ایک سیم اور ایک میموری کارڈ چلا سکیں گے دوستو یہ بھی کچھ لوگوں نے یہ بیل بریگنگ ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر بات کرتا ہوں اگلے کون کی دوستو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ تین ہزار ایمی ایج کا بیٹر ٹائم دیکھنے کو ملے گا دوستو تین ہزار ایمی ایج جو حالانکہ اس موبائل فون میں فاسٹ چارجنگ ہے سپورٹ آپ کو ملے گا لیکن تین ہزار ایمی ایج بیٹر ٹائم جو ہے وہ کچھ کم ہی ہے یعنی کہ اگر بات کروں میں میٹر ٹائم کی تو وہاں پر آپ کو بتیس سو چالیس ایمی ایج کا بیٹر ٹائم ملتا تھا یا تی تیس سو ایمی ایج کا بیٹر ٹائم ملتا تھا اور اس کے علاوہ اس کے جو کم پرائس والے ویریانٹس بھی ہیں ہواوے کے بھی یا شاومی کی اگر میں بات کروں تو دوستو یہاں پر آپ کو اس سے کم پرائس ایج میں کافی اچھی بیٹر ٹائم ہوا ہے جو ہم موبائل فونز دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو تین ہزار ایمی ایج بیٹر ٹائم آج سے ایک سال پہلے کشہ تک ٹھیک تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں تین ہزار ایمی ایج جو ہے وہ کافی کم ہے اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اس چپ سٹ کی تو یہ کافی زیادہ بیٹر کو بھی کنزیوم کرتا ہے کیونکہ میں نے میٹرن لائٹ میں اس موبائل فون کو جو ہوا اچھی طرح سے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہوا ہے اس چپ سٹ کو میں نے اچھی طرح سے ٹیسٹ کر کے رکھا ہوا ہے دوستو یہی تھے اس موبائل فون کے کچھ کانز جن کے وہ مدی نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو رکمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا اگر آپ کو اس موبائل فون پر حریدنا چاہیے اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے helpful اور informative رہی ہوگی تو اگر تو یہ رہی ہے آپ کے لئے helpful اور informative رسوڈیو کو لائک سبسکرائب تو مائی چینل شیئر ضرور گیجئے اس کو اپنے فرینڈ کے ساتھ ملتا ہوں آپ کا اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ